حضرات دجال کے نکلنے سے پہلے کے تین سالوں کی حالت کچھ اس طرح کی ہوگی یعنی دجال کے نکلنے سے پہلے کے تین سال بہت زیادہ سخت پریشانی کے سال ہوں گے بہت ہی تکلیف کے سال ہوں گے اور وہ تکلیف یہ ہوگی کہ پہلے سال میں ایک تیہائی بارش ختم ہو جائے گی جس سے کہ غلے کا نظام بگڑ جائے گا پھر دوسرے سال میں دو تیہائی بارش بند ہو جائے گی جس سے دنیا بھر میں کھانے پینے کی بہت زیادہ قلت ہو جائے گی پھر تیسرے سال تو ایک کترہ بھی بارش نہیں ہوگی آپ حضرات اندازہ کر سکتے ہیں کہ سوکے کا قہد کا ایسا آقال پڑے گا کہ لوگ کھانے اور پینے کے لیے مارے مارے پھریں گے اس وقت حالات اتنے بترین ہو جائیں گے کہ لوگوں کو کھانا ملنا روٹی ملنا مشکل کام ہو جائے گا ایسے وقت میں دجال کا ظہور ہوگا جب وہ آئے گا تو اس کے پاس غیزہ کے اور روٹی کے پہاڑ ہوں گے پانی کا اس کے پاس خزانہ ہوگا ان کھانے اور پانی کے ذریعے ہی وہ لوگوں کے ایمان خرید لے گا اللہ تعالیٰ دنیا کو بھوک اور پیاس کی شدت سے محفوظ فرمائے